بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین ایک نیک دل ہندو جو شہر لکنو میں رہتا تھا اس ہندو کا بہت بڑا پریس تھا جس میں وہ کتابیں چھاپتا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ کتابیں ایسی چھاپتا تھا جن کا تعلق مسلمانوں اور دین اسلام سے تھا جب یہ کتابیں چھاپی جاتی تھی تو وہ ان لوگوں کے لباس اور جسم کو پاک رکھنے کا خاص انتظام کرتا تھا جو اس کے ساتھ پریس میں کام کرتے تھے چھپائی وغیرہ کا کام مسلمان کرتے تھے اور ان کے لئے ضروری تاکہ کام شروع کرنے سے پہلے باقیدہ وضو کرے اس زمانے میں جس کا ہم حال بیان کر رہے ہیں پریس کی مشینیں بلکل سادہ تھی اور کتابت کا طریقہ بھی بلکل سادہ ہی تھا اس زمانے میں پیلے رنگ کے خاص کاغذ پر خاص قسم کی روشنائی سے کتابت کی جاتی تھی اور پھر ان کاغذوں کو پتر کے سلو پر جمع کر ان کا عکس لے لیا جاتا تھا جب کوئی چیز چپ جاتی تو پتر کی سلو کو دو کر لپس مٹھا دیے جاتے تھے اور ان سلو پر نئے کاغذ جمع کر نئی چیزیں چھاپی جاتی تھی اس سلسلے میں اس نیک دل ہندو نے یہ انتظام کیا تھا کہ پتر کی جن سلو پر قرآن مجید اور دوسری دینی کتابیں چھاپی جاتی تھی جب وہ پتر دوئی جاتے تھے اور وہ چیزیں دوئی جاتی تھی تو ان کا پانی زمین پر نہ گرائی جاتا بلکہ مٹکوں میں بر لیا جاتا اور پھر اسے دریا میں ڈال دیا جاتا تھا یہ کام قرآن فاق کے عدب کی وجہ سکھیا جاتا تھا ان باتوں کے علاوہ اس نے قرآن مجید اور دوسری دینی کتابوں کی چھپائی کی نگرانی کے لیے اونچے درجے کے مسلمان عالم مقرر کیے تھے کسی بڑے عالم کی تصدیق کے بغیر کوئی دینی کتاب نہ چھپی جاتی تھی واقعہ لکھنے والے فرماتے ہیں کہ کچھ دن پہلی میرے ملاقات اس ہندو تاجر کے نواسے سے ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے ناناجان سے سنا کہ جب اس ہندو کا انتقال ہوا تو اس کے مذہب کے مطابق جب اس ہندو تاجر کے چھتہ تیار ہو گئی اور اس کی لاش کو اس پر رکھ دیا گیا لیکن جب اس کے بڑے بیٹے نے اس ہندو کے چھتہ کو آگ لگائی تو کئی بار کوشش کرنے کے باوجود لکھڑیوں نے آگ نہ پکڑی لاش جلنے سے بالکل محفوظ رہی یہ ایک نرالہ ہی واقعہ تھا جو سب نے دیکھا لوگ حیران تھے کہ لکھڑیاں جلتی کیوں نہیں جب سب نے اپنی اپنی کوششیں کر لی اور کوشش کر کے تک گئے تو پندتوں نے پیسلہ کیا کہ لاش کو دریا میں بہا دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس نے ایک دل ہندو کی لاش آگ کے عذاب سے بچ گئی اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے تو معلوم نہیں کیا سمجھا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ہندو کو یہ برکت قرآن فاق اور دین اسلام کی کتابوں کا عدب کرنے کی وجہ سے ملی تھی اور اس ہندو کا نام منشی نول کشور تھا اور اس کا معنی ہے یعنی خوبصورت لڑکا معلوم نہیں اب اس کا قائم ہوا کتب خانہ موجود ہے یا نہیں ہے اللہ 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 اللہ